اسلام علیکم ارباسا کی پاکستان پروپٹی لیڈر کے پریفارم سے آج میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہریہ ٹاؤن کراچی میں پیسین ٹوئنٹی تھری ایک ویلاس کے حوالے سے ریسنٹلی ایک نیوز آئی بہریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے کہ پیسین ٹوئنٹی تھری ایک ویلاس بہریہ ایڈجسٹ کر رہا ہے بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ میں جو کہ 1100 سکیر فٹ پر مشتمل ہیں ٹو بیٹ اپارٹمنٹ سے تو کس لوکیشن پہ ایڈجسٹ کر رہا ہے بہت سے لوگ ناراض تھے بہت سے لوگ اس چیز پہ امادہ بھی ہو گئے کہ ہمیں چلیں کچھ نہ کچھ پروپٹی تو اس وقت مر رہی ہے تئیسے کے ویلا کی ابھی جو ان کے انہینڈ پروپٹی ہے وہ صرف فائل کی صورت میں ہے وہ سوائے فائل کے کچھ بھی نہیں ہے تو چلیں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے اون گراؤنڈ لوکیشن پہ کوئی ڈیویلپ پروپٹی تو مر رہی ہے تو بہت سے لوگوں کا کوششن تھا کہ وہ کون سی لوکیشن ہوگی کس میں بیریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ کون سے ہیں جس میں بیریہ ٹان کراچی ہمیں ایڈجسٹ کرے گا تو ٹاور اے سے ٹاور ایچ تک جو اپارٹمنٹ ہیں تو اس میں تو ناممکن سی بات ہے کہ بیریہ آپ کو ایڈجسٹ کرے کیونکہ یہ ریڈی اپارٹمنٹ ہیں اور بیریہ نے جو بھی پولیسی بنائی ہے کہ آپ آئیں اپنی تئیسے کے ویلا کی جو ہے وہ فائل سیلنڈر کریں ایفیڈیوٹ لیں وہ فیل کریں اور ایفیڈیوٹ دے کے آپ چلے جائیں اس کے بعد ہم آپ کو آپ کے گھر پہ وہ نئی فائل گلیور کر دیں گے بیریہ ہائٹس اپارٹمنٹ کی تو بیریہ ہائٹس اپارٹمنٹ کی ایک سال پہلے بیریہ نے ڈیل نکالی اس میں ٹاور اے سے لیکے ٹاور ایچ تک اپارٹمنٹ تھے اور اسی طرح بہت سے اپارٹمنٹ ٹاور اے سے ایچ تک بیریہ سول کر چکا ہے اور اب وہ نئی ایڈیسمنٹ کی اس لکیشن پہ کرے گا تو یہ سامنے آپ کو گریہ سٹکچر اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں ٹاور آئی چے کے اور ایل اسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ بیریہ انہی میں ہی آپ کو ایڈیسٹ کرے گا اور اس میں بھی آپ کو وہ انر کی اپارٹمنٹ دیتے ہیں یا اوٹر اپارٹمنٹ دیتے ہیں وہ بیلٹنگ ہو گی اور بیلٹنگ کی صورت میں ہی آپ کو ٹو بیڈ اپارٹمنٹ الارٹ کیا جائے گا اور اگر اس کو کمپیریشن کیا جائے پرائیس کے حوالے سے ٹوئنٹی تری اے کے ویلہ کو تو اگر آپ سیل کرنے بھی جا رہے ہیں تو آپ کا ویلہ جو ہے وہ ٹوٹی فائی اور ٹوٹی لیکن بیٹوین ایزیلی مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے بیلڈرز جو ہیں وہ آپ سے کیش پیمنٹ پہ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کے انہینڈ کیش آ جاتا ہے اگر تو آپ نے اپارٹمنٹ نہیں لینا اگر آپ اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو آپ اپنا ویلہ مارکٹ میں سول کریں اس میں کچھ پیمنٹ ایڈ کریں جس میں آپ کو ون ٹوٹی فائی ویلہ کا ہی ویلہ مل جائے گا جس میں پریسنٹ 11 بی کا ویلہ آ جاتا ہے وہ آپ کو 85 لیک اور 90 لیک ان بیٹوین ایزیلی مل جائے گا جس میں ریزیڈنس بھی ہے 11 بی کا ویلہ میں تو اگر آپ اس اپارٹمنٹ کی پرائیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں ٹاور آئی چے کھے اور ایلہ آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو منیموم کوئی 45 لیک سے لے کر 50 لیک ان بیٹوین ایزیلی اپارٹمنٹ مل جاتا ہے 45 سے بھی نیچے اپارٹمنٹ ٹو بیٹ مل جاتا ہے جس میں انہار اپارٹمنٹس آ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ اسی کیوری میں ہے کہ آپ کو کس جگہ پر الارٹ کیا جائے گا 23 کا ویلہ ایڈ جس تو کر رہا ہے بیریہ پر کس لوکیشن پر کر رہا ہے وہ بھی ایک الارٹمنٹ کی صورت میں کب الارٹ کیا جائے گا کتنا ٹائم بیریہ یہاں پر گین کرے گا بیریہ کس فیصلے سے کیونکہ بیریہ بھی 20 تھے کہ ویلہ نہیں دے رہا تو آپ کو اس سلوشن اس کا سلوشن کرنا ہی ہوگا اس سلوشن اس جو پرابلم میں آپ آئے ہوئے اس کا سلوشن کے لیے آپ کو یا تو اپنا ویلہ مارکیٹ میں کرنٹ ریٹ کے مطابق سول کریں کچھ پیمٹ ایڈ کریں اور ویلہ بائی کر لیں اگر آپ نے ویلہ نہیں بائی کرنا تو آپ اپارٹمنٹ ہی بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹاور آئی چھے کے لیے آپ اس مارکیٹ میں ٹاور اے سے لے کر ٹاور ایشتاک اپارٹمنٹ خریر لیں جس میں یہ ہے کہ آپ کو رنٹ جنرے ہو جائے گا یا آپ اپنی ریزیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی ریزیڈنس بھی اس لوکیشن پر کر سکتے ہیں جس میں گرانڈ فور پر شاپس بھی تیار ہیں یہ وہ ٹاور آئی چھے کے لیے اپارٹمنٹ ہیں ابھی اس وقت یہاں پر کام نہیں ہو رہا یہاں پر کام رکا ہوا ہے یہ گرے سکچر آپارٹمنٹ ہیں اور میکسیمم ٹائم جو ہے وہ تقریباً دو سال کا لگے گا اسے کمپلیٹ ہونے میں کیونکہ پچھلے ایک سال سے زیادہ ہو گیا یہاں پہ بہری نے دوبارہ کام سٹارٹ نہیں کیا ان کی نو ڈاؤٹ لوکیشن بہت بہتر ہے یہ سراؤنڈنگ میں گرانڈ جمعہ مسید ہے پر وہی چیز جو آپ پچھلے چھے سال سے ویٹ کر رہے ہیں تیسے کے ویلا کو لے کے تو اس فائل کو لے کر بھی آپ تقریباً کوئی دو سال ویٹ کریں گے اور اس پروپرٹی کی ویلیو دو سال کے بعد انکریز ہو گی اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ویلا کو کہیں ایڈجسٹ کروا لیں اپارٹمنٹ جو ہے ریڈی اپارٹمنٹ ہیں اس میں ایڈجسٹ کروا لیں یا آپ کچھ پیمٹ ایڈ کر کے ون ٹوئنٹی فائیو یارڈ کا ویلا بائی کر لیں یا تھوڑی پیمٹ اگر اور آپ کے پاس بجٹ ہے تو میں ٹوئنٹی سیون اور پیسن تھرٹی ون کے ویلا کو پریفر کروں گا وہاں پہ ٹو تھرٹی فائیو یارڈ کا ویلا بائی کر لیں مارکیٹ میں مارکیٹ ریڈ پہ سول کریں مارکیٹ کو ٹچ کریں ہمارے باکستان پوپٹی لیٹر کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی آپ کے ساتھ کالک ٹچ ہے ان کے ساتھ آپ مارکیٹ ریڈ کے مطابق اپنے ویلا کی پرائیس کو کمپیر کریں اور اس سلوشن کو جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ بجائے بیریہ کو سلینڈر کرنے کے آپ بیٹ کریں گے اس پہ اور بیریہ پھر یہ اگر اس اپارٹمنٹ میں دے دے گا ٹاور آئی جے کیل تو دو سال آپ کو یہاں پہ پودر سے نہیں ملنے والا اگر تو آپ کو ایڈجسٹ کر دے گا ٹاور اے اور ایس کے ان بیٹوین تو ویل ان گوڈ پر اس میں بھی چانس ہے کہ بیریہ بہت مشکل ہے اس میں آپ کو ایڈجسٹ کریں تو آپ میرے سے درابطہ کر سکتے ہیں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹیپل زیرو نائن ایٹ ٹو فائی وان زیرو آپ کو مزید دوسری اپشنز کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ تیسے کے بھیلہ کو کس لوکیشن پہ یا کس پروپرٹی میں ایڈجسٹ کر دیں جہاں پہ آپ کو رنٹ انکومنگ جنرائٹ ہو جائے جس میں کمرشل پروپرٹی بھی آ رہی ہے کہ آپ کمرشل پروپرٹی میں جائیں وہاں پہ آپ کو مینیمم کوئی فورٹی فیفٹی تھاؤزن پر منت کا رنٹ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے اسی بجٹ میں تھوڑی بہت آماؤنٹ ایڈ ہوگی پانچ سے دس لاک روپے آپ کو ایڈ کرنا ہوگا یا ٹرائے کریں گے کہ اسی آماؤنٹ میں ہی آپ کو فائی فیفٹی سکیر فٹ کا آفیس مل جائے مینجن آیونی کے اوپر جس میں ہم ڈومینین بزنس سینٹر ٹو کو پریفر کریں گے ڈومینین بزنس سینٹر ٹو کا بی بیریہ پوزیشن دے ڈومینین بیلڈر والے پوزیشن دے رہے ہیں گراؤن فلور پہ پوزیشن دے چکا ہے ڈومینین اسی طرح گراؤن سے لے کا سکسٹین تک یہ بیلڈنگ ہے تو اس میں بھی آپ اپنے ویلا کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو رینٹ جرنیٹ ہو جائے گا دیکھتے رہیے پاکستان پوپٹی ڈیٹر اللہ حافظ